سپیشل رپورٹ کا وقت ہو چکا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ حماس کے نئے چیف یہایا سنوار کے خاتمے کے مشن میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی سپیشل فورسز بھی لگ گئی ہے امریکہ سپیشل فورسز حماس کے ٹنل نیٹورک کا میپ بنا رہی ہے اس کا نقشہ تیار کر رہی ہے تین سو میل لمبی سرنگ میں سنوار کے ہر سیکرٹ اڈے کی نشاندہی شروع ہو چکی ہے لیکن یہایا سنوار تک پہنچنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے حماس چیف سنوار نے امریکہ اور اسرائیل کو چکمہ دینے کے لیے نیا روپ دھر لیا ہے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں روپ دھر لیا ہے ڤھر ڈیراji ڈیڈ urgency ڈیڈ美元 ڈی �bir ڈی 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 ڈls ڈی ڈ� ڈ ڈی ڈ ڈ waves Pan ڈ about ڈ ڈ ڌ ڈ a ڈ ڈ ڈ ڈ chills ® ڈ ڈ ڈ ڈ ڈü ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ حماس کے سب ہی گڑھ ڈھے گئے ہیں حماس لڑاکے بے موت مارے جا رہے ہیں اسرائیل نے چنچن کر انڈوں کو تباہ کیا جہاں حماس لڑاکوں کی پرچھائی بھی دکھی لیکن بیتے سال سے شروع ہوا اسرائیل کا آپریشن سنوار ممکن نہیں ہو پا رہا حماس کا وہ ٹاپ کمانڈر اسرائیل کے ہاتھ نہیں لگ رہا جس نے سات اکتوبر کو نرسنگھار کروایا کئی بار یہیہ سنوار کے قریب تک پہنچ چکے اسرائیلی کمانڈو این وقت پر اسے دبوچنے سے چھوک جا رہے ہیں یا یہ کہنا سہی ہے کہ سنوار اسرائیل کے ہاتھ آتا ہے لیکن پھسل کر پھر حماس کی اندھیری سرنگ میں گم ہو جاتا ہے جبکہ پرائیم منسٹر نیتن یاہو کو سنوار چاہیے زندہ یا مردہ یہیہ سنوار کی دھڑ پکڑ میں صرف اسرائیل فوسز ہی نہیں لگی ہیں حماس کے غزہ چیف کے سرچ آپریشن میں سوپر پاور امریکہ نے بھی پوری طاقت جھونک رکھی ہے باوجود اس کے سنوار لکا چھپی کے کھیل میں ہر بازی مار لے جا رہا ہے آخر اسرائیل کے خونخار کمانڈو کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے سنوار کیا بہروپیہ بن کر غزہ میں چھٹا گھوم رہا ہے حماس کا قسائی سنوار پلے بک کا کیسے کر رہا ہے استعمال حماس کی سرنگ نیٹورک میں کہاں ہے سنوار کی کریکٹ لوکیشن میتنیاہو کی پوری آرمی صرف سنوار کی گردن دبوچنے میں جھوٹی ہے آپریشن دن رات جاری ہے سنوار کی لوکیشن کا انپوٹ ملتے ہی آئی ڈی ایف پلتن علاقے کو گھیر کر حملہ شروع کرتی ہے 29 اگست کی صبح غازہ کے الریمل میں اسرائیل نے بھیشن حملہ کیا جس مکان میں حماس لڑاکوں کے چپے ہونے کا انپوٹ تھا اسے آئی ڈی ایف نے جلا کر راپ کر دیا حالکہ یہاں بھی اس سنوار نہیں ملا حماس نے عروب لگایا ہے کہ الریمل اٹیک میں ایک بچے سمیر آٹھ فلسطینی ناغریکوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل کے ائر سٹرائک سے پہلے حماس فائٹر نے ٹھکانہ بدل لیا تھا حالکہ یہ پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ یاہیا سنوار الریمل میں تھا یا نہیں سنوار کے سرچ میں جھوٹے امریکہ اور اسرائیل کو اب تک جو انپوٹ ہاتھ لگے ہیں اس سے یہ بھی ساف ہو چکا ہے کہ سنوار تک پہنچنا آسان نہیں ہے بریٹین کے ڈیلی ایکسپریس نے اسرائیل کے خوفیہ سوتروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یاہیا سنوار غازہ پٹی میں آتنکی سرنگ کے نیٹورک سے باہر نکل کر آرام سے گھوم رہا ہے غازہ کے آبادی کے بیچ چھپنے کے لیے سنوار مہیلاؤں کی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھا یاہیا سنوار سرنگ نیٹورک میں بھی مہیلاؤں کی طرح سلوار سوٹ پہن کر یدھ کا اپ ڈیٹ لے رہا ہے سنوار کو پکڑے جانے کا اس قدر خوف ستارہ آئے کہ اس نے مہیلاؤں کی طرح میک اپ کرنا بھی شروع کر دیا ہے یعنی حماس کا ٹاپ کمانڈر لیڈی افتار میں وار زون میں مورچہ سمال رہا ہے جبکہ امریکہ اور اسرائیل اسے سرنگ نیٹورک میں تلاش رہے ہیں دہ سن کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یو ایس سپیشل فورسز کی خاص ٹیم اسرائیل کی شن بیت ایجنٹس کے ساتھ مل کر آپریشن چلا رہے ہیں یہ ٹیم حماس کی تین سو میل میں پہلے سرنگ نیٹورک کا پورا میپ بنا رہی ہے نقشہ بنانے کے بعد یعنی حماس کی سنوار کا پتہ لگانے کا آپریشن پیس کیا جائے گا یعنی حماس کی سرنگ نیٹورک میں رہ کر اسرائیل کو دہلا رہا ہے اسے بھی دیکھئے یہ حماس کے سرنگ نیٹورک کا ٹریلر بھر ہے جہاں ریل کی پٹھنیاں بچی ہوئی ہیں حماس کا انڈرگراؤنڈ ٹنل زمین کے نیچے بنا بارودی تیخانہ ہے اسرائیل نے اب تک غزہ میں حماس کے سالے تین سو سے سالے چار سو میل لمبے ٹنل نیٹورک کا پتہ لگایا ہے یعنی ایک سو چالیس میل لمبے غزہ کا ایک تہائی حصہ انڈرگراؤنڈ ٹنل میں تبدیل کر دیا گیا ہے حماس کی اس بھول بھولیا میں سلوار سوٹ پہن کر یعیہ سنوار نیتن یاہو کو چھکا رہا ہے سوطر بتاتے ہیں کہ سرنگ میں مہیلاؤں کے کپڑے پہن کر بیٹھا سنوار اسماعیل ہانیا کو یاد کر دہالے مار کر رونے بھی لگتا ہے حالکہ حماس لڑاکوں کے سامنے سنوار کبھی آسو نہیں بہا تھا جس سرنگ میں سنوار نے اڈڈا جماں رکھا ہے وہاں ہر طرح کی شویدائیں ہیں حماس کے ٹرنل لیٹ ورک میں جل نکاسی کا سسٹم ہے سبھی سرنگ میں بجلی کا کنیکشن ہے سرنگ میں ہوا کے لیے وینٹیلیشن کا بندوبست ہے سرنگ میں سیوچ کے آنے جانے کے لیے ریل لائن بچھائی گئی ہے سنوار کی سرنگ کی فرش دھوس مٹی سے بنی ہوئی ہے جس سرنگ میں سنوار چھپا ہے اس کی دیواریں کنکریٹ سے بنی ہیں جس سے بڑے سے بڑے حملے سے سنوار کی جان بچائی جا سکے اسی سال 31 جنوری کو یایہ سنوار نے آئیڈی ایف کو سرنگ نیٹ ورک کے جال میں اُلجھایا تھا دکشنی غزہ کی سرنگ میں بیٹھے سنوار کے بے حد طریق آئیڈی ایف کمانڈو پہنچ گئے تھے لیکن کمانڈو ریٹ سے پہلے سنوار این وقت پر دھکانہ بدلنے میں کامیاب رہا غزہ میں بھیانک تباہی مچانے کے بعد اب اسرائیلی سینہ نے ویسٹ بینک کو دوسرا گازہ بنانا شروع کر دیا ہے ویسٹ بینک کے کم سے کم چار شہروں پر اسرائیلی سینہ نے اتنے بھیشن اتنے بڑے حملے کیے جس نے ویسٹ بینک میں 20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اسرائیلی سینہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وقت ویسٹ بینک میں حماس اور ہجباللہ مل کر حملے کر رہے ہیں اسرائیلی سینہ کا صاف کہنا ہے کہ ویسٹ بینک کی جنگ میں حماس کے لڑا کے ہجباللہ کے کمانڈرز کے آدیش پر ہی حملہ کر رہے ہیں دوسرا غازہ بننے لگا ویسٹ بینک اس وقت اسرائیل ویسٹ بینک میں جس طرح کے حملے کر رہا ہے اس کا اثر لیپنان سے لے کر غازہ تک دیکھا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ اور خوفی ایجنسیوں کو بھنک لگ چکی ہے کہ ویسٹ بینک میں حماس اور ہجباللہ مل کر اسرائیلی سینہ پر حملہ کر رہے ہیں حماس کے لڑا کے ہجباللہ کے کمانڈر ویسٹ بینک کے کم سے کم چار شہروں پر اسرائیلی سینہ حملے کر رہی ہے کیونکہ حماس نے ویسٹ بینک کے لڑاکوں سے اسرائیل کے خلاف ید میں شامل ہونے کو کہا ہے ساتھ ہی اس نے تمام فلسطینی گھٹوں سے اسرائیل کے خلاف مل کر جنگ لڑنے کی اپیل کی ہے اسرائیلی سینہ نے فلسطین کے ویسٹ بینک میں بڑی سینہ کاروائی شروع کی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ کاروائی کئی دنوں تک چل سکتی ہے ہزاروں کی سنکھیا میں اسرائیلی سینہ ڈرون، لڑاکو ایمان اور بلڈوزر لے کر ویسٹ بینک میں گھش چکی ہے ویسٹ بینک اور غزہ میں اسرائیل کے حملے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کل اٹھارہ فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے اتری ویسٹ بینک میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی سینہ نے ابھیان کے دوران نو فلسطینی مارے گئے ہیں ساتھی سنٹرل غزہ میں وستاپت لوگوں کے ایک سکول کے پاس اسرائیلی ہوای حملے میں کم سے کم آٹھ فلسطینی مارے گئے ہیں فلسطینی سنگٹھونوں کو مطابق اسرائیل نے ویسٹ بینک کے جینین، ٹوباس اور تلکرم شہروں کے ساتھ ساتھ کئی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا جس سے اسثانیہ بنیادی ڈھاچے کو بھاری نقصان مہچا ہے اصل میں اسرائیلی سینہ ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ہماس اور ہزباللہ نے اپنی رننیتی پوری طرح سے بدل لی ہے اصل میں پچیس اگست کو جس طرح سے ہزباللہ نے دکشنی لبنان سے اتری اسرائیل پر حملے کیے تھے اس سے اسرائیلی سینہ بری طرح سے بکلا گئی تھی کوفیہ سوتروں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ ہماس، ہزباللہ، ہوتی اور ایران کے بعد ویس بینک کی طرف سے اسرائیل پر گھاتک حملے ہوں کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ ہماس کے لڑاکوں کے ساتھ ویس بینک میں ہزباللہ کے کمانڈر موجود ہیں جو اسرائیلی سینہ سے مقابلہ کرنے میں جھٹے ہیں نیتنیاہو نے ہماس اور ہزباللہ کے اسی چکر بیو کو توڑنے کے لیے 25 اگست کو دکشنی لیبنان پر 100 فائٹر جیٹ سے ایر سٹرائک کی تھی آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے جو 25 اگست کا ہے اس ویڈیو میں پی ایم نیتنیاہو، رکشا منتری یوف گیلین اور اسرائیلی سینہ کے ٹاپ کمانڈر موجود ہیں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہزباللہ پر ایر سٹرائک کے دوران یہ ویڈیو بنایا گیا تھا ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ نیتنیاہو کے پیچھے کئی ٹی وی سکرین لگی ہے جس میں اسرائیلی وائیو سینہ کے فائٹر جیٹ دکشنی لیبنان میں موجود ہزباللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپ میٹنگ میں موجود سبھی کے چہرے بے حد گمبیر دکھ رہے ہیں 25 سیکنڈ کے اس ویڈیو کو اسرائیلی رکشا منترالے نے جاری کیا تھا ин heartbreaking م dieta fiance پھermین so دیکھائی موسیقی اسی لیے ویسٹ بینک میں غازہ جیسے حملے شروع ہو گئے ہیں ادھر اسرائیل کے ویدیش منتری اسرائیل کاٹس نے ویسٹ بینک میں حملوں کو غازہ ید جیسا بتایا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے ہمیں اس خطرے سے ٹھیک اچھی طرح نپٹنا ہوگا جیسے ہم غازہ میں آتنکیوں سے نپٹتے ہیں اس میں فلسطینی ناغریکوں کو استھائی روپ سے وہاں سے نکالنا اور کوئی بھی انہیں قدم اٹھانا شامل ہے یہ ہر مائنے میں ید ہے نایمین ہمیں ہمیں ساعة ثلاث ونص تکریبا نص طبح باقعدت باقعد في المربا كلها قومت بطخ الجیش عالدار قاعدین ما اللہ حکتا قعدها لہم بذاربين ساروخ عالدار ساروخ نيرجا هربت انا وانا والمرأة الغرف الثانی ردوا ضربوا اخرى ساروخ ابنه مرت وفوق في الطابق الثانی ضربوا عليهم ساروخ اضائی حتا تطلع لها چیف هایلک من فوق لها هذا طابق ثانی واقع كلاتو اسرائیل کا وار پلان پوری طرح سے بدلہ ہوا دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے حزباللہ کے وہ کتیوشا راکٹ اور مسائلیں جو لیبنان کی سرنگوں میں بھری پڑی ہیں ذرا حزباللہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں حزباللہ کے خطرناک لڑا کے گھاتک ہتیاروں سے لیس دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں حزباللہ کے لڑا کے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں حزباللہ کی سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے حزباللہ کے ویڈیو میں نئی اماد چار سرنگ دکھائی گئی ہے ابھی تک دنیا ہماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار حزباللہ نے گھاتک ہتیاروں سے لیس سرنگ دکھا کر اسرائیل اور اس کے سیوگیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں بڑی خبر آرئی ہے اس وقت میڈیا انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈیل پر مہر لگ گئی ہے وائیکوم ایٹین اور سٹار انڈیا کے بیچ ڈیل کو منظوری مل گئی ہے جہاں وائیکوم ایٹین اور سٹار انڈیا کی ڈیل کو ان سی الٹی نے منظوری دے دی ہے نیشنل کمپنی لاو ٹرائبونل نے ڈیل کو یہ منظوری دے دی ہے اب بلے کے بعد نئی کمپنی کا ویلویشن نئی کمپنی کی ویلو ستر ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے کی ہو جائے گی تو بڑی خبر آرئی ہے میڈیا انڈسٹری کے حلقوں سے میڈیا انڈسٹری کے عوالے سے بڑی ڈیل پر مہر لگ چکی ہے وائیکوم ایٹین اور سٹار انڈیا کے بیچ ڈیل کو منظوری دے دی گئی ہے وائیکوم ایٹین اور سٹار انڈیا کی اس ڈیل کو ان سی الٹی کے طرف سے منظوری دے دی گئی ہے نیشنل کمپنی لاو ٹرائبونل نے اس ڈیل کو منظوری دی ہے اور بلے کے بعد اس بلے کے بعد تو نئی کمپنی بنے گی یا نئی کمپنی آئے گی فارمیشن میں اس کی ویلویشن اس کی ویلوی ستر ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے اور گرین انرجی پر خاص کارکرم نیوز ایٹین راجستان کا سپیشل شو جس میں ارجامنتی ہیرالال ناغر مکیتی تھی کے طور پر آئے ہوئے ہیں موجود ہیں گرین انرجی پر چندکن منتھن جیپور سے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں جو کہ ہماری کمپنی کام کر رہے ہیں کمینگ ٹو راجستان راجستان میں ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے کہ اتنے اچھے لیول پر ہماری شٹیٹ کام کر رہی ہے اور فیوچر میں جیسے کہ سر نے بتایا کہ بہت اچھے پلانس ہیں اور سر بھی آئیں گے ان سے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں جو بہت ہی اپنے لیے از ای شٹیٹ بہت ہی پراؤڈ کی بات ہے جی سر کامنگ ٹو یو راجی سرکار کہیں یا سیٹرل گارمنٹ کہیں یوجنہ چلائی جا رہی ہے رینیویبل اینرڈی کو پرموٹ کرنے کے لئے خاص طور پر سولر کے شیتر میں کام کیا جا رہی ہے پی ایم کسوم یوجنہ چلائی جا رہی ہے اس کا کیا ایفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ دھراتل پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا وہ یوسپل ہے پہلے میں بھی دھنیواد دینا چاہوں گا ٹی بی ایٹین کو آپ کے انٹائر جو جنتا یہاں پر موجود ہیں ان سب کو تھانکیو سو مچ فر ہیوگنگ می پی ایم کسوم یوجنہ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو یہ ایک زبردہ سکیم ہے اس کے اندر آپ کو ہر ایک کے پاس ایک موقع مل جاتا ہے اس ٹیٹ میں کہ آپ کے پاس راجستان میں انویسٹ کرنے کا موقع ہے آپ کے پاس ایک سرکار کے ساتھ میں بندنے کا موقع ہے آپ آج میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں آپ فکس ٹیپوزٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اس کی بجائے آپ خود اپنی بجلی بنائیے سرکار کو دیجئے اور آئیے اب کچھ خبروں کا رکھ کرتے ہیں بھارت نے اپنی دوسری نیوکلئیس سبمرین آئی این ایس اری گھات کو کمیشن کر دیا ہے بھارت یا نو سینہ کے بیڑے میں آئی این ایس اری گھات کے شامل ہونے سے چین اور پاکستان دونوں کی نیند اڑ گئی ہے کیا ہے آئی این ایس اری گھات کی خاصیت آپ کو اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں روشمن کا ہوگا سنہا سمندر میں اترا اری گھا رینج میں بیجنگ اور وہاں اری گھا سروشتیمہ سمندر میں بھارت یا نو سینہ کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوا ہے دیش کی دوسری نیوکلئیس سبمرین آری گھات نو سینہ کے بیڑے میں شامل ہو گئی ہے اس سے پہلے سال دو ہزار سولہ میں سوہ دیشی نیوکلئیس سبمرین آئی این ایس اری ہند کو جنگی بیڑے میں شامل کیا گیا تھا آری گھات شبت سنسکرد بھاشا سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہے دشپنوں کا سنگھار کرنے والا بھارت کی اس دوسری نیوکلئیر سبمرین کو وشاکھا پٹنم شپ یارڈ میں بنایا گیا ہے آئین ایس اری گھات سمندر سے 750 کلومیٹر دور تک مار کرنے والی K-15 بیلیسٹک میسائل سے لیس ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا نے بھی اس سبمرین کو 3500 کلومیٹر تک مار کرنے والی K-4 میسائل سے بھی لیس کری سمندر کی ستھ پر آئین ایس اری گھات کی رفتار 22 سے 28 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی ہوگی جبکہ سمندر کی گہرائی میں اری گھات 44 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے چل سکتی ہے بیلیسٹک میسائل فائر کی جا سکتی ہے جس میں کنونشنل وارہیڈ کے ساتھ ساتھ نیوکلئیر وارہیڈ بھی داگا جا سکتا ہے آئین ایس اری گھات 50 دن سے زیادہ پانی کے اندر رہ سکتی ہے کیونکہ یہ نیوکلئیر ریاکٹر کے ذریعے پانی اوڑ جیسے آپریٹ ہوتی ہے اس لیے بیٹری چارج کرنے کے لیے اری گھات کو سطح پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھارت کی سیما پر چین کی طرف سے لگاتار سازش رچی جاتی ہے چین نے اس بار زمین ہڑپنے کے لیے جانوروں کا استعمال کیا لیکن بھارت نے چین کا یہ پلان کیسے فیل کیا اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں اپنی زمین ہڑپنیتی کے لیے بدنام چین ہر بار بھارت سے مات کھاتا آیا ہے جب بھی چین نے بھارت کی طرف ٹیڑی نظر ڈالی ہے بھارت نے اسے کڑا سبک سکھایا ہے ڈوکلام میں بھارت کے شورویروں نے چین کے کائر سینکوں کو یمراج کے پاس بھیج دیا تھا اس کے بعد سے چین بھارتیہ سیما میں قدم رکھنے سے بھی کامتا ہے لیکن اس بار چین نے نئی چالاکی کی ہے لڈڈاک کے راستے ڈرائگن نے اپنے پاؤں پسارنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا ہے اس کا پردہ فارش تب ہوا جب انلی سگست کو پوربیلت داک کے ڈیم چوک میں چالیس چینی یاک چارے کی تلاش میں بھارتیہ علاقوں میں آگسے اس کی جانکاری چوشل کے کاؤنسلر کانچیک تینجن نے سوشل میڈیا پر ساجہ کی بھارتیہ سینکوں نے دریہ دلی دکھاتے ہوئے چینی یاک کو واپس تو بھیج دیا لیکن سوتروں کے مطابق بھارت نے سخت لہجے میں چین کو نردیش دیا ہے کہ ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو سوتروں کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ تیہ پروٹوکال کے تحت یاک کے بھارتیہ سیوہ میں آنے کی خبر بھارتیہ سینہ نے چین کے ادھکاریوں کو دی ہے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ چین کی چرواہے والی چال کیا ہے لدہت جیسے سر دلاخے میں دس کے قریب چارہ گاں ہیں جن میں چوشل تارہ جوما پھکچے شامل ہیں سدھیوں سے یہاں رہنے والے جن جاتیے لوگ اپنے پشووں کے لیے ان گھاس کے میدانوں کو استعمال چارہ گاہ کے طور پر کرتے آئے ہیں لیکن چرواہوں کے بیش میں چین اپنے سینکوں اور جاسوسوں کو بھارتیہ سیوہ میں ایک ٹوہ لینے کیلئے بھیج رہا ہے اور بھارتیہ علاقے میں اپنے چرواہے اور پشووں کو بھیج کر ان جگوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے ایک سال دوہزار بیس میں بھارتیہ سینہ نے ایل ایسی کے بہت قریب کے کچھ چارہ گاہوں کو بند کر دیا اور ان کی جگہ گاہوں والوں کو دوسرے چارہ گاہوں پر جانے کو کہا گیا تھا دوہزار انیس میں پوروی لڈاک میں چرواہے تقریباً چھپن ہزار پشووں کو الگ الگ چارہ گاہوں میں چراتے تھے لیکن دوہزار بیس میں یہ سنکھیہ گھٹ کر اور تالیس ہزار کے قریب پہنچ گئی اور دوہزار اکس میں گھٹ کر اور نیچے اٹھائیس ہزار تک رہ گئی تھی لیکن پچھلے کچھ سال کے آنکھڑوں کی بات کریں تو یہ سنکھیہ بڑھ کر اٹھاون ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے چین اکثر ایل ایسی پر اپنے داموں کو مضبوطی دینے کے لیے اس طرح کی چالے چلتا ہے اور اس بار اس نے پشووں کا سہرہ لیا ہے لیکن بھارت نے ایک بار پھر چین کی سازش کی پھن کو پچھل دیا ہے گجرات میں قدرت کا کوہرام جاری ہے بھاری بارش کے چلتے پچھلے پانچ دنوں سے لوگ تراہی مام تراہی مام کر رہے ہیں گجرات کے اٹھارہ زلوں میں اس وقت حالات خراب ہیں بارش اور بار سے مرنے والوں کی سنکھیہ بتیس تک پہنچ گئی ہے گیارہ زلوں میں بارش کا ریٹ ایلٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ بائیس زلوں میں بارش کا ییلو ایلٹ جاری ہے تباہی کا عالم یہ ہے کہ گجرات میں سینہ کو اتارنا پڑا ہے گجرات میں بادل بھار تباہ گیارہ زلوں میں سیلاب کا ریٹ الٹ 18 زلوں میں لوگوں کے لیے سنکھٹ بنا سیلاب گجرات کا ہر زلہ ان دنوں بھیشن بارش اور سیلاب کی چپیٹ میں ہے کچھ، راجکوڑ، وڑودرہ، دوارکہ میں بارش اور بارنے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے موسم میں بھاگ کے مطابق گجرات میں پانچ دنوں تک بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا گیا ہے 18 زلوں میں بارش کی وجہ سے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں تو 11 زلوں میں بارش کا ریٹ الٹ جاری کیا گیا ہے تو 22 زلوں میں یلو الٹ ہے حالات یہ ہیں کہ گجرات کے کسی بھی زلے میں جہاں بھی نظر جا رہی ہے وہاں صرف اور صرف پانی اور سیلاب ہی نظر آ رہا ہے احمد آباد، وڑودرہ، کچھ اور دوارکہ میں کئی سڑتے جلمند نہ ہو چکی ہیں اتنا ہی نہیں کچھ پر تو چکرواتی توفان کا خطرہ بھی منڈ رہا ہے سپیشل ریپورٹ میں فیلحال اتنا ہی آگے دیکھئے مہارو راجستان